وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَلَّذِينَ كَفَرُ اب یہ حجرت سے پہلے جو صورت حال تھی مکہ میں کہ قریش کے سردار بیٹھتے تھے دارو ننوا میں کیا کریں اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں سادشے ہوتی تھی اور اسی طریقے سے انہیں قید کر دیں کہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیں تو وہ جو سادشے ان کی ہوتی تھی اور مشورے ہوتے تھے ان کا ذکر ہے اور جب یاد کیجئے جبکہ وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں مشورے کرتے تھے چالیں چلتے تھے سکیمیں بناتے تھے سادشے کرتے تھے لِيُسْبِتُو کا نمبر ایک تو یہ کہ آپ کو کہیں قید کر دیں اَوْيَقْتُلُو کا یا قتل کر دیں اَوْيُخْرِجُو کا یا آپ کو اپنی بستی سے کہیں نکال دیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهِ وہ بھی چالیں چل رہے تھے ان کی بھی سکیمز تھی اور اللہ کی اپنی سکیم تھی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی بہترین ہے پلیننگ کرنے والا اور بہترین ہے تنبیر فرمانے والا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ قُلْنَوْ نَشَاوْ لَقُلْنَا مِسْلَحَادَ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سننی ہم نے یہ آیات بہت محمد آپ نے سنا لیا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے ہم چاہیں گے تو ایسا ہی کلام ہم بھی کہہ لیں گے جرت نہیں کی کسی نے کہ آئے کہ یہ کلام میں نے موضوع کیا ہے اور یہ قرآن کے برابر ہے تو کوئی کمیشن بٹھا لیجے کوئی سالس بنا لیجے کہ تو تیہ کریں یہ جرت نہیں ہوئی لیکن یہ کہہ دینے میں تو کوئی بات نہیں تھے زبان کون پکڑے گا اگر ہم چاہیں گے تو ہم بھی ایسا کہہ دیں گے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے یہ نظر بن حارس تھا جس کے طرف یہ الفاظ منقول ہیں تاریخ اور سیرت میں یہ نہیں ہے یہ مگر یہ کہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں قصے ہیں جیسے آج بھی مستشقین کہتے ہیں کہ کچھ تورات سے کچھ انجیل سے محمد نے لے لیا جوڑ جار کر اور یہ قرآن بنایا ہے اب تکر وہ دور دورہ بدل گیا ہے یہ ذرا پچھلی صدی کی بات تھی اس دور میں لوگ اس قسم کی باتیں زیادہ کرتے تھے اور وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کل بھی کہ ان قریش کے لئے سب سے بڑا مسئلہ اپنے عوام کو سمحلنے کا ہو گیا تھا کیسے روکے ان کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نہ لائیں اس کے لئے جو اور تدبیریں وہ کرتے تھے اسی کی طرح کی ایک تدبیر کا ذکر آ رہا ہے مجمع عام میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ اگر یہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے اور تیرے پاس سے آیا ہے یہ قرآن فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا هِجَارَةً مِنَ السَّبَاءَ وَإِسْطَالُ اللَّهُمَّا اِنْكَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ اِنْدِكَ اگر یہ ہے حق تیری طرف سے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا هِجَارَةً مِنَ السَّبَاءَ تو برسا دے ہم پر پتھر آشمان سے اب اعتنا بِعذابِ نَرِيم یا پھر بھیج دے ہم پر کوئی عذاب اب عذاب آیا نہیں دیکھ لو اس کا مطلب یہ کہ یہ محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کہہ دیا اللہ کو پکار کر کہہ دیا ہو سکتا کبھی کعبے کے پردے پگل پگل کر کہا ہو اسی طریقے سے تاکہ پورا یقین ہو جائے کسی درجہ میں بھی ہمارے عوام کے اندر کوئی وسوسہ کوئی دگدگا باقی نہ رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ اور اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں دے سکتا تھا اللہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان پر عذاب بھیجتا وَأَنتَ فِيهِمْ جبکہ ابھی اے محمد آپ ان کے مابین موجود تھے حجرت سے پہلے معاملہ نہیں ہوا کرتا یہ اللہ اپنے رسول کو ان کے ساتھی اہل ایمان کو نکال لیتا ہے اس کے بعد کوئی عذاب اس نوعیت کا آتا ہے جس نوعیت کا وہ عذاب مانگ رہے تھے وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے یعنی اسی مکہ میں عوام الناس بھی تو تھے سادہ لوگ بھی تو تھے وہ استغفار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَ لَبَّيْكَ یہ بھی تو کرتے تھے اللہ کو بھی پکارتے تھے تو بڑا گنمٹ سا معاملہ تھا جب تک کہ اللہ تعالی یمید الخبیسہ من الطیب کر نہ دے اس وقت تک اس طرح کا معاملہ اللہ تعالی کے لئے درست نہیں تھا وَمَا لَهُمْ اللَّهُمْ لَا يُعْزِبَهُمْ باقی وہ عذاب کے پورے طور سے مستحق تو ہو چکے ہیں اور کیا ہے کونسی رکاوٹ ہے ان کے لئے مَا لَهُمْ اللَّهُمْ لَا يُعْزِبَهُمْ اللَّهُ کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہ دے وَهُمْ يَسُدُّونَ عِنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ جبکہ وہ روک رہے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو وَمَا كَانُواْ اَوْلِيَاهُ اور حقیقت میں یہ اس کے متولی نہیں ہے یہ اس کے مختار نہیں ہے یہ اس کے ساتھی نہیں ہے اِنْ اَوْلِيَاهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ اس اللہ کے گھر کے تو ولی اور اس کے جو اصل مجاور کہہ لیجئے یا متولی کہہ لیجئے وہ تو ہوں گے متقی لوگ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہوں اللہ کی بندگی کرتے ہوں وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وَمَا كَانَ صَلَاطُهُمْ اندَلْبَیتِ اور انہوں نے جو نماز کا حلیہ بگاڑا ہے نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس اللہ مقام وَتَصْدِعَ سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹھتے ہیں یہ ان کی نماز رہ گئی ہے تواف کرتے تھے تو اس میں سب سے اونچا تواف تھا برہنہ تواف اور نماز جو تھی ان کی وہ یہ تھی سیٹیاں بجاتے ہوئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض علاقوں میں مسجدوں کے اندر جو جب میلات کی محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ڈھول اور ڈھمک کا یہ میں نے سنا ہے کہ خاص طور پر افریقہ کے بعض ممالک میں کام ہوتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اس حد تک کم سے کم یہ کہ برعظیم پاک و ہند کے اندر جو بھی صورت ہوئی ہے وہ یہ مسجد کے اندر یہ خرافات نہیں ہوئی ہے باقی باہر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے تو انہوں نے نماز کی بھی شکل یہ بنا دی تھی فَذُوكُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتِمْ تَقْفُرُونَ تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کے پاداش میں